تھوڑے سے بھی کوئی کچھ بھی ہو جاتا ہے کہیں پر کوئی ایکسیڈن بھی ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا میں کی منورٹیز پہ حملہ ہو گیا ایسا ایک ایشو بنا لیتے ہیں لیکن ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ایسا کوئی بھی ایشو آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کنسرن ایٹھارٹیز کے سامنے ہمیں سامنے آ کر کمیشن کے سنگیان میں بھی لاکر ان ایشوز کو ڈیزور کرنے کے لیے سامنے آ کر مجدے کو اٹھانے کی ضرورت ہے انہیہ تھا ہم سب اپنے اپنے مند میں جو ہے ایک ڈر کے باونا ایک انسیکیورٹی انیکوالیٹی کے فیلنگز کو لے کر اپنے مند میں ایک شانکہ لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے آپ سب کے جانتارے کے لیے میں یہ بتا دوں یہ کمیشن جو ہے 1978 میں گھٹن کیا تھا تب کہ جانتا پارٹی کے سرکار نے تب ہمارے دیش میں جانتا پارٹی کے سرکار تھے تو اس سمیں جو ہے دیش کو آزاد ہوئے تیس سال کے اوپر ہو گئے ہیں لیکن منیورٹی کے مند میں ابھی بھی انسیکیورٹی کے فیلنگ ہے انیکوالیٹی کے فیلنگ ہے ڈسکریمنیشن کے جو ہے فیلنگ ہمارے منیورٹی کے مند میں ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا کمیشن ہونا چاہیے کر کے ہمارے تب کے جو ہے اٹل بیہاری جی وشپیہ جی نے یہ سجاب دیئے تھے تو لیکن اس سمیں یہ کمیشن گھٹن کرنے کا مقصد ہی یہی تاکہ منیورٹی کے مند میں جو وہ ڈر کے باغنہ ہے انیکوالیٹی انسیکیورٹی کے فیلنگ ہے اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ کمیشن گھٹن کیا تھا جو سبھی درمک کی ہارمونی کے لیے بات کی یہ لے لڑاک لڑاک ایسا علاقہ ہے جو ہماری سرہری علاقے کے پاس ہے پہلے یہ جمبو کسمنٹائیب ایک بات تھا اب الگ ہوا ہے یہاں کیا جو پروبلم ہے وہ پورے بھارت کے پروبلم سے بلکل الگ پروبلم ہے یہاں کی مائنورٹیز کے پروبلم جو ہے وہ بھی الگ الگ پروبلم سے یہ جو آپ لوگوں کو یہاں کا جو پروبلم ہے وہ پروبلم سننے کے لیے ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں بھارت سرکار نے مائنورٹیز کے لیے کئی سارے پرویوجن کیے ہیں اس کے انتے کے لیے کئی سارے پرویوجن کیے ہیں اور وہ جو اپنے سماج کے سب سے نمکٹ افسر کے لیے بھی اس کا انتھان کے لیے کیا کیا جائے وہ یہ سرکار نے کتھن کیا ہے کئی سارے اسے پروگرام ہے جس سے ایڈیوکیشن میں بھی پروگرام چاہے ہیں اور انڈسٹریز کے لیے بھی پروگرام ہے لڑکیاں کے لیے بھی پروگرام ہے شتریوں کے لیے مائلہوں کے لیے بھی بہت سارے پرویوجن سرکار نے بنائے ہوئے ہیں یہ پرویوجن کی جانہ سے جانہ جانکاری سب لوگوں کو ملنی چاہیے وہ یہاں کے جو پروساتن ہے وہ آپ سے کتنی دیر تک کتنی ہائی تک وہ آپ سے جو یہ ایڈیوزن کے بارے میں بتا رہی ہے وہ بھی آپ لوگ بتا رہے ہیں دوسرا ایڈیوکیشن میں ہوتا ہے کہ بائنوریٹی کے ایڈیوکیشن کے لیے خاص پرابند کیے گئے ہیں بائنوریٹی ایسٹابلیس اینڈ مینیز بائی بائنوریٹی کمیٹی کی جو ایڈیوکیشن میں بیسکیشن ہوتا ہے اس کو بھی ویسیس نرجہ لیا گیا ہے اور اس کو ویسیس ادھیکار بھی لیا گیا ہے بھوت گیا کے مندر میں بودیس کا زیادہ سینی ہے وہ جو مندر ہے بودیس کے لیے سب سے پویتر جہو میں سے ایک ہے جہاں سپر بھوت میں دیان پرک کیا تھا تو اس کے گورننگ بودی میں بودیس کا سے نہیں ہونا یہ ہم سب کے نئے بہت دکھت بات ہے یہ مسئلہ گورنمنٹ کے نوریش میں نہیں ہے یہ گورنمنٹر بیہار کی بھی گورنمنٹر ہندیا کی بھی نوریش میں ہے اور جو جتنے بودیس کانٹریز ہیں ان کے نوریش میں بھی ہے تو اس چیز کو اگر بھارت جو ہے ایک سکور کانٹری ہے تو یہ جو ایڈیٹرنس ہیں ان کو گورنمنٹ کے لیویل پر ہی یہ ختم کیا جا سکتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت ایک برننگ ایشو ہے ہمارے لے ایڈیٹرنس میں سمجھتا ہوں ایڈیٹرنس کے اندر اس وقت کوئی بڑا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا ہے لے کرگل کے بیش میں ایک وہاں لے سو برچپ کا ایک مسئلہ تھا جو کی یہاں کے کرگل کے اور لے بستک کے جو لیڈرز نے مل کے اس کو سون کیا بہت بڑا ایڈیٹرن تھا لے کرگل کے بیش میں اور میں کرگل اور لے کے جو لیڈرز ہیں اور جو عوام ہیں ان کو اس کامے تیجرد دینا چاہوں گا کہ وہ ختم کیا ہے وہ ابھی نہیں ہے اور دوسرا ہمارے یہاں کمیونیل ہارمونیے انٹر ریلیجنس جو ملہ ملہ جنیشن ہے وہ ہمارے جو ابھی کچھ پولیٹیکل ڈیمانز کو لے کے جو ایک پلیٹفارم پر آئے ہیں وہ مثال ہے کرگل میں کرگل ڈیمارکی 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 ان بازوں کو انروز کرتے ہوئے میں چند اوٹ اور ایشیوز کو آپ کے سامنے رکھا جاؤں یہ جو نیشنل کمیشن جو مائنیوٹیز بنا ہے اس کا نیشنل لیول پر مائنیوٹیز کی کچھ پروبلم ہوں گے اس کو بزرگ کرنے کے لئے بنایا ہے پھر سٹیٹ لیول پر اپنے کچھ مائنیوٹیز کی پروبلم ہوں گے اور پھر ڈسٹک لیول پر مائنیوٹیز کی اپنے پروبلم ہوں گے یہاں لڈاک میں آج بیٹی لڈاک میں سے نائنیوٹی ایک پرسن سے بھی زیادہ لوگ جو مائنیوٹیز کے اندر آتے ہیں لیکن چونکہ آپ ڈسٹک لیول پر ایڈمنیسٹیٹوی لیول پر پروبلم ہوں پر رائز ہوتا ہے جب لوگوں کو اپنے حق برابر نہیں ملتے ہیں جب لوگوں کو پری طرح سے دھیان نہیں دیتے ہیں تب ہی ہمارے پروبلم رائز ہو جاتے ہیں تو ایڈمنیسٹیٹوی لیول پر ان چیزوں کو ٹھک کرنے کے لئے میں نے ڈیمانڈ کیا تھا آپ لوگوں کو میڈا رینچر لاؤں کے تھو کہ یہاں پر سٹیٹ کمیشن سٹٹپ کیا جائے اور اس سلسلے میں اولیڈیبل چیئرمن صاحب سے طرف سے کچھ چٹھی بھی ڈی سی صاحب بایا ہے لیکن ایڈون نو آپ لوگ کو شاید انہوں نے ریسپونس کیا ہوگا لیکن مجھے اس کا کوپی ملا تھا لیکن انہوں نے کچھ اس پر دیان نہیں دیا یہ ایسے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ منیورٹی کے ساتھ کس طرح سے سیریس نہیں لینا ہے کیوں یہ نام سیریس ہو جاتا ہے یہی چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کمیشن کی طرف سے لیٹر لکھا ہے کمیشن بھولتا ہے یہاں پر کمیشن سٹٹپ ہونا چاہیے ڈی سی صاحب کو ٹھٹھی آیا ہے ڈی سی صاحب کا ذمہ داری نہیں بنتا تھا کم سے کم یہاں کے لوگوں کو بلا کے اگر نہیں بھی کرنا ہو جو بھی کرنا ہو اپنا کچھ پکس تو رڑنا چاہیے تھا ہمارے سوامی کے لیکن نہیں رکھا آج میرے خیال چکی ساتھ آٹھ مہنہ ہو رہا ہے اس سے پہلے والے ڈی سی صاحب تھا وہ یہاں سے تبدیل ہو کے بھی گیا ہے اور اس پہ کچھ تنوائی نہیں پواس I just want to share with you all that the communal harmony or religious harmony in Lata is an exceptional example for the rest of our country or for the whole world so I hope such a conference meeting take place once in a year every year here not to discuss much problems but to send a strong positive message from the top of Humalaya to the very corner of our country and as you have already heard we are having wonderful relationship and friendship working together to maintain and promote progress the religious harmony peaceful coexistence and understanding and resolve all these issues to compete with you as well as we have seen and as we have seen in Lata the other the other the other the other the other the other he is جو ہے وہ مینٹنس ہے یہ اس لیے کہ یہاں قابل فطرت کو نہیں بڑھایا یہاں لوگ دنیا گاری میں زیادہ نہیں جاتے ہیں یہاں زیادہ نفرتیں نہیں فیلاتے ہیں اس لیے ایک دوسرے پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں ایک دوسرے کو ترچھی لگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں تو اس لیے ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے ایک دوسرے کے سابقی بات بولنے کے قابل رہتے ہیں یہ نداخ کے لیے فخر ہے پہلے سے تھا اب بھی ہے انشاءاللہ ہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے ہمارے مزہو رہنباؤں کے کامشوں سے یہ ایندہ بھی جاری رہنگے یہ سبت یالی تہیر سابقی Bex st dependence اور میرے انکہ آپ کو شکاف کیا ہوتا ہے جات بارے میں اتحان تو دول رہا ہے ہمując ، کیا ہمارے میں ، آپ دیکھ سکتا ہے quلا سکتا ہے ہمارے میں ڈیوڈ کرتا ہے ، ہمارے میں ایک کیا کیا کبيرا ہے ہمارے میں گھر کرتا ہے ، ہمارے میں ایک لحظ وقت کا ارتاب کیا ہے ڈاکستانا فکری Louise ان کی موارنری بات حمل کیا ڈاکستاناً ڈاکستاناً بات کرنے سے، ڈاکستاناً جد کی نمکہ چھتا ہوگا ٹھیک سوپناد کم شرحی کی مجھے گزارت ہ جامعہ سوچھ سوچھ عام لوگاک سوچھتا ہے اس طرحل چاہتا ہے ڈاکستاناً لوگاکستان پر ٹھیک سوچھتا ہے کے لئےوں سے ایک حالت شکل نہیں? تретی کسی 오ی لم敢 ہے جاہد ہی میرا پیش باتم کیا کل نہیں پس لگے؟ تحصت مبددر جاہد جائے مجھے نہیں تم Prayer ٹھیکsters میں ہے ہم سکرسیان بارے میں ہن اور کسی آجارہ ہمارے ہمارے ہمارا ہمارے کھنی بہت چیزاری کھنید کی بہت چیزاری کھین ایجاد کیا جگہ میں ٹھیک نہیں کرنا کیا مستویدین میں ایک ساتھ میں جس کے ساتھ میں اس کا راہت بھی ہمیں وہ ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں راہ کرتے ہیں کام طرح بہترہ ساتھ میں ست چلزتے ہیں میں آپ دو اس افراد کو چاہتا کرنا چاہتا ہوں جو یہی شروع بدیست دار اسے ٹی بیوارنسٹی پر ہم نے ایک ڈی پیر پرجکٹ کو ہم نے سربٹ کیا تھا تو اس میں ملویوٹی ایفیرز نے یہاں جو سنٹر نے شروع بدیس سٹاریس میں جو ایک ٹیڈیشنل پورس چلاتا ہے جب وہ سب کے آپ سب لوگوں کو جو آور رہا تھے جس میں جو تھنکہ پینٹنگ بغیرہ جائے سکلیپچر بغیرہ یا ہوت کرنگ بغیرہ یا سوار اکواب بغیرہ یا آسٹرولوجی اور آسٹرونومی بغیرہ تو ان سب کو بڑاوا دینے کے لیے ملویوٹی ایفیرز نے اس سال جو سیہ بیس کو یہاں پر ایک اکاڈیمی کے علاق سے جو ایک اکاڈیمی کے لیٹی بنانے کے لیے دوسرا جو سیہ بیس کے ایک ایفیرز نے دوسرا ایک برانچ زانسکار میں بھی جلاتا ہے جو کی تی بی ایس جوزنگ پیویدنگ سکول بڑکے وہاں ایک خیسکنج سکول چلاتا ہے ان کے لیے تھرٹی ٹو کروز وہاں پر دونوں نے ملویوٹی ایفیرز نے یہ آوازن کیا ہے ٹرٹی ٹو کردی � ٹو کردی زندگی بنانے آخدا ہے موسیقی 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 موسیقی